ہر گھڑی جو گزر رہی ہے انسان کو دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر رہی ہے جہاں اسے اپنے تمام کرکوتوں کا حساب دینا ہے لیکن انسان ہے کہ دنیا کی زینتوں میں گم ہے اور خوابِ غفلت کے مزے لے رہا ہے قیامت تو آنے والی ہے ہی انسان کو موت آگئی تو اس کی قیامت تو ہی سے شروع ہوئی ہے ویا موت بجائے خود ایک قیامت سے کم نہیں ہے اللہ نے فرمایا اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون جیسے جیسے گھڑیاں گزر رہی ہیں انسان دنیا سے دور اور آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے عملوں کا حساب پتا دینا ہے حساب سے غافل وہ دنیا کی زینتوں میں گم ہے اور اس غفلت کی وجہ بتائی گی انسان غافل کیوں ہے ایک ہوتا ہے تبعی غافل ہونا تبعی غفلت اور ایک غفلت ہوتی ہے ارادی تو جو انسانوں کی یہ جو غفلت ہے وہ ارادی ہے اس وجہ سے کہ غفلت کے بعد معرزون لائے گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی یہ غفلت تبعی اور استراری نہیں ہے بلکہ ان کی یہ غفلت بالکل ارادی ہے اب اس آدمی سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ انتہان قریب آ رہا ہو اور آدمی کتابوں کو کھول کر نہ دیکھتا ہو ظاہر ہے کہ اسے اپنے انتہان میں فیلی ہونا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انتہان کا وقت قریب آنے سے پہلے پوری تیاری کر رہے تاکہ امتہان گاہ میں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پورے سال جس طالبی علمی نے کتاب ہی نہیں دیکھی ہو امتہان گاہ میں اس کی پریشانی ہے ہر کوئی آنکھیں دیکھ سکتا ہے وہی حالت اسی ساتھ کی ہونے والی ہے جو یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے اور قیامت کے دن وہ یہ دیکھے گا کہ میری غفلت کا کیا انجام ہونے والا ہے اور میری غفلت کا حشر کیا ہونے والا ہے موسیقی